موسیقی 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 کی مسالیں دیتے ہیں کہ وہ ہم کو ہم نے ان کو کس طرح فائی ویئرز پلان دیا پاکستان کے فائنینس منسٹر کہہ رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک پرسنل بھی با بتا ہوں آج سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے جو اس سے پہلے فائنینس منسٹر تھے میں نے ان کو بھی ایک دفعہ یہی بات کرتے ہوئے سنا تھا وہاں پہ بہت سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے بڑے ہائی لیول کے سیول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا فائنینس سارے لوگ آ کے تقریریں جاڑ رہے تھے تو فائنینس منسٹر نے کہا کہ جس ملک نے 1948 کی جنگ لڑی ہو جس ملک نے 1965 کی جنگ لڑی ہو 71 کی جنگ لڑی ہو آپ کے ملک دو ٹکڑے ہوا ہو پھر اس کے بعد آپ نے کولڈ وار میں امریکہ کے تحادی بنے سویت یونین کے خلاف اور پھر جو کولڈ وار میں گند ہوا اور جس طرح ہمارے یہاں پہ نقصان ہوا وہ ہم نے برداشت کیا پھر اس کے بعد جو ریڈکلائزیشن اور وہ جو یہاں پہ مدرسہ کلچر کلیشن کو کرچل ڈرک کلچر سارا سوسائٹی توڑ کے رکھ دی کولڈ وار میں اور یہ جو افغان وار تھی اور اس کے بعد نائن الیون نے پھر ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور ہم یہی کہتے رہے ہماری جناب سٹریٹیجک پوزیشن بہت سا بردست ہے پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی سٹریٹیجک پوزیشن پہ ہے ہم اس طرح لوکیٹڈ ہیں کہ ہمیں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے فلاں ملک کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے آج پتا چاہ رہا ہے کہ وہ جو سٹریٹیجک پوزیشن تھی وہ آپ کے لیے ایک سٹریٹیجک لائیبیلٹی بن گئی ہم پوری زندگی عربوں نے امریکہ نے اور سارے ممالک نے ہمیں استعمال کیا ہمارے ملٹری ڈکٹیٹر کو استعمال کیا ہماری شرافیہ کو استعمال کیا پولیٹیشنز کو استعمال کیا ہماری بروکریسی کو استعمال کیا اور وہ استعمال کر کے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں جناب کہ ہماری جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے نا وہ بہت زبردستی میں جسٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امپیکٹ آف ٹیررزم ہے صرف یہ ٹیررزم اگر میں افغان وار کی بات بتاؤں اس کے تو لمبے چوڑی سٹوری ہے نا جی کہ آپ دیکھیں کہ جس کلیشن کوف کلچر پاکستان میں آیا تھا اور ہم نے پاک افغان بارڈر کیس طرح کھل ہم کھلے وہاں پہ چیزیں چل رہی تھی اور ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں جو کہ پنجاب کراچی اور ان ایریاز میں سندھ میں کس طرح ویپنز اور گنز گھر گھر پہنچیں تھانکس ٹو دی افغان وار اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے اس چیز پہ کہ واہ جی واہ افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کو افغانستان میں ہرا دیا اس کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے ہماری اگر آپ ایکانومی کو دیکھ لیں نیگٹیو ایمپیکٹ کو وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں ہم ہم نے مقابلہ کرنا تھا ہم تو لے کے بیٹھے ہوئے تھے جی فائیوئیئر پلان ہم نے تو اور طرف جانا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی جب ملکوں میں پلیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہوتی اور ملکوں کے اندر ڈکٹیٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے اور وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے ملک قربان کر دیتے ہیں جس طرح زیاء الحق نے ملک کو قربان کر دی اور کوئی بندہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کاؤنٹیبیلٹی کرنے والا ہے اور بس آج کی بات ہے اور اس وقت کی جو انہوں نے انہوں نے جو سیاسی اشرافیہ کو پروپ اپ کیا وہ سارے کے سارے فیک پولیٹیشنز تھے انہوں نے نیچرل جو پولیٹیشن سے ان کو پیچھے کر دیا ویسے کہ پاکستان کے سیارے سیاستان جو ہیں وہ آرمی کی گودھ سے ہی جنم لیا ہے انہوں نے ظلوفکار علی بھٹو ہوں نواز شریف ہوں عمران خان کے بارے میں ویسے یہی کہا جا رہا ہے لیکن ان کا case sort of different ever anyhow the point یہ ہے کہ افغان وار نے پکڑ کے سارے جو drug culture یہاں پہ آیا اور جو یہاں پہ refugees آئے انہوں نے پکڑ کے جو ہمارے معاشرے کو توڑا ہم نے لیکن ہم نے یہی اپنے literature میں لکھا ہے جی کہ ہماری بڑی strategic position ہے اور وہ strategic position ہونے کی وجہ سے strategic ہماری جو position ہونے کی وجہ سے دنیا کو ہماری ضرور تھا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو strategic position تھی وہ انہوں نے ہماری economy تباہ کر دی ہے مطلب کوئی بندہ اور یہ مزے کی بات ہے یہاں بھی کوئی بندہ سچ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے اس بات کے حوالے سے کہ ہمیں actually نقصان کیا ہوا اور ہماری direction کیا ہونی چاہیے ہم بغیر ماضی کے نقصانات کا ازالہ کیے بغیر قصور وار جو لوگ ہیں ان کو قصور وار ٹھہرائے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ان کا نام لیے بغیر آگے جانا چاہتے ہیں جس کے جانے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ جب یہ find out ہی نہیں کریں گے کہ قصور وار کون تھا آپ آگے کیسے جا سکیں گے یہ دوبارہ وہی لوگ جو ہیں وہ واپس آئیں اور وہ غلطیاں کریں آپ یہ یہ جو دہشت گردی کی چند آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے بڑا کہا جی مشرف نے کہ پاکستان نون نیٹو علائے ہیں آپ صرف ایکانومی دیکھ لیں آپ کی نون نیٹو علائے کی ایکانومی دیکھ لیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ویورز اب حیران کن ہاتھ تک آپ صرف جنہ مشرف کا وہ ٹائم دیکھیں کہ جب مشرف نے دوزار دو میں جب کو ہوا دوزار ایک میں دوزار دو میں آپ کا نائن ایلیون ہوا اور دوزار ایک میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی ڈی بی پاکستان کی کیسے گروہ کر رہی ہے دوزار ایک میں پاکستان کی جی ڈی بی دو پرشنٹ پہ تھی دوزار دو میں پاکستان کی جی ڈی بی تین پرشنٹ اوپر گئی اور پھر اس کے بعد فور پائنٹ ایٹ پھر سیون پھر سیون اور پھر دوزار چھ سات آٹھ میں جب مشرف کی گریپ کمزور ہونی شروع ہو گئی تو آپ کی ساری کی ساری جو گروہ ریٹک کم ہونی اور جب مشرف دوزار آٹھ میں ملک چھوڑ کے پریزیڈنٹ سے فارغ ہوا تو آپ کے ملک کی جو جی ڈی پی گروہ دیتی وہ ایک شاری اچھے فیصدی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی یہ ہے بوروڈ گروہ میں جسے کہتا ہوں جس کو ہماری لیڈرسیپ باہر سے پیسہ لے کے ملک چلاتی ہے پانچ آر سات آر سال اور پھر کہتے ہیں واج ہی واج جب وہ ڈکٹیٹر ہوتا تھا تو بہت اچھا وقت ہوتا تھا وہ سارے وہ پیسے دیتے تھے حالات کو بدلنے کے لیے اور چیزیں کرنے کے لیے اور پھر دوزار نو دس میں گیارہ میں پھر وہی تین پرسنٹ آئی پرسنٹ کے ہماری جی ڈی پی گروہ ریٹ رہی اور اس طرح پھر ابھی پچھلے کچھ سالوں میں دوزار تیرہ سالہ پندرہ میں چیزیں بہتر ہوئی دیں لیکن پھر عمران خان صاحب آگئے اور ایک اور جو ڈیویلیپمنٹ ہے وہ ہونی شروع ہو گئی